موسیقی نمبر ایک پر ہے پیٹا گو ٹائٹن میورم اس کی شروعاتی کھوڑی دوہزار چونہ کو کی گئی لیکن اس کا نام اگس دوہزار سترہ کو رکھا گیا اس کے سائز کے بارے میں ماہرین نے ایک ٹانگ کی حدی سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس کا وزن تقریبا ستتر ٹن اور لمبائی ایک سو بائیس ٹیٹ ہے ایک اندازے کے مطابق یہ جانور تقریبا دس کروڑ سال پہلے اس کو ریارت پر پائے جاتے تھے دریڈنو فائٹس اس دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے سبزہ کھانے والے ڈائنسورس تھے ان کی بہت بڑی گردن اور لمبی پونچ تھی ان کی لمبائی تقریبا پچاسی فیٹ اور وزن پینسٹھ ٹن تھا اس دوہیکل جانور کی باقیات جنوبی پیٹا گونیا ارجنٹینہ سے ملیں ایک اندازے کے مطابق یہ جانور اس دنیا میں تقریبا سات اشاہیہ سات کروڑ سال پہلے موجود تھے ارجنٹینہ سارس کی دریافت انیس سو ستاسی میں ہوئی اور اس کو سائنس نے انیس ست تیرانوے میں تسلیم کیا اس کی باقیات ارجنٹینہ میں دفن تھیں روم سائنسدانوں کو لگا کہ یہ ایک درخت میں مٹی جمع ہوئی ہے جو کہ لمبے عرصے کے وجہ سے بہت سخت ہو گئی ہے لیکن انیس ست تیرانوے میں اس کی باقیات کو ایک نئے جانور سارو پوڈرس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا حالانکہ اس کا مکمل دھانچہ موجود نہیں اس کا سائنس ایک سو اکتیس سیٹ اور اس کا وزن ایک سو دس ٹن ہے اس کے بعد باری آتی ہے سالٹرسورس کی اس کا نام اس کی دریافت کے وجہ سے رکھا گیا اس کو شمالی ارجنٹینہ کے شہر سالٹا میں دریافت کیا گیا اس کا سائنس بیالیس سیٹ اور وزن سات شہر یا سات ٹن تھا اس کی اس چھوٹے سائنس کے وجہ سے باقیش کاری اس کا شکار کرتے تھے لیکن اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کافی ترقیبیں تھیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس کی ساری باڈی پر ہڈی سے بنا ہوا آرمر تھا جس کی وجہ سے شکاریوں کے دان اس کے تازہ خون تک پہنچنے ہی پاتے تھے اس کے بعد باری آتی ہے رپیٹو سورس کی انیس سو اٹھانے میں شمالی میڈ آگازکر کی پہاڑیوں میں خدای کے دوران رپیٹو سورس کے باقیات ملی خدای سے رپیٹو سورس کا دھانچہ ملا جس میں ایک مکمل بڑے رپیٹو سورس کی کھوپری تھی مہیدین کے مطابق اس کا سائز تقریباً انچار سیز تھا رپیٹو سورس سات کروڑ سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے اس کے بعد باری آتی ہے آسٹرو پوسیڈن میگنیفیکس کی اس کی دریافت انیس سو تریپن میں برادیل کے علاقی ساؤ پولو میں ہوئی اس کی دریافت میں ایک ریڈ کی ہڈی اور ایک پسلی تھی ساٹھ سال تک ان فوسلز کو برادیل کے میوزیم میں رکھا گیا جب تک کہ برازیلین سٹاف اور ریسرچر اس کو اس قابل ہو گئے کوئے وہ ایک نیا ٹائٹائنوسورس مان لے یہ اب تک کا نومہ ٹائٹائنوسورس ہے جو کہ برادیل میں پایا جاتا تھا اس کی لمبائی تقریباً بیاسی فیٹ تھی اور یہ آٹھ شہر یا چار کروڑ سال پہلے قرآ ارز پر برادیل کے علاقے میں پائے جاتے تھے اب نمبر آتا ہے پرالی ٹائٹن کا دوہزار ایک میں ایجبٹ کے تین سو کلومیٹر کے علاقے کھدائی کے دوران پانچ شہر یا پانچ فٹ لمبی ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی ملی جن میں ٹوٹے ہوئے شولڈر بلیڈز فرنٹ لیک بون داند اور ریڈ کی ہڈی شامل تھی اس جانور کی لمبائی تقریباً بیاسی سے سو فیٹ اندادہ لگایا جاتا ہے اس کا وزن تقریباً تیراسی ٹن تھا یہ تقریباً نو شہر یا چار کروڑ سال پہلے اس زمین پر پائے جاتے تھے اب باری آتی ہے شنگوانا سنگ ونسنس کی یا لی تنزانین ٹائٹن سورس کی پہلی بار اگست دوہزار سترہ کو دریافت ہوا اس کے فورسز میں ریڈ کی ہڈی پسلیاں ٹانگ کی ہڈی نچلا جبڑا اور کولے کی ہڈی تھی اس کی لمبائی صرف آٹھ میٹر یا چھبیس فیٹ تھی اور وزن پانچ ہر یا پانچ ٹن تھا یہ تقریباً سات سے دس کروڑ سال پہلے اس دنیا میں پائے جاتے تھے اب باری آتی ہے بلو ویل کی کچھ لوگ اسے سمندری مچھلی کہتے ہیں لیکن یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک میمل ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا زندہ جانور ہے اس کا سائل اٹھانویں فیٹ اور وزن ایک سو ستر سے ایک سو نوے ٹن ہے لیکن بدقسمی تیزے اس کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے یہ جانور جتنا بڑا ہے اس کی فراک اتنے ہی چھوٹی ہے اس کے شکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کا مو اتنا بڑا ہے جب بھی یہ مو کھولتی ہے ہینکڑوں ہزاروں مچھلیاں اس کے مو میں چلے جاتے ہیں اس طرح یہ اپنی فراک پوری کرتے ہیں اب نمبر آتا ہے محمد کا یہ ہاتھیوں کو ایک نسل تھی جو کہ پانچ میلین سال پہلے افریقہ یورپ ایشیا اور شمالی امریکہ میں پائے جاتے تھے یہ چودہ فیٹ انچے اور ان کا وزن دس ٹن تھا موسیقی